گازیباد کے لونی علاقے میں 13 دسمبر کو زمینی ویواد کے چکر میں پرنس نام کے یوک پر گولی چلا کر حملہ کرنے والے تین لوگوں کو لونی پولیس نے گرفتار کیا ہے وہیں آپ کو بتا دے گی ان کے قبضے سے عوید ہتیار بھی برامت کیے ہیں اور پکڑے گئے سبھی آروپی باگ پت گئے اور پرنس کے بھائی کی زمین ویواد کے چلتے ہوئی باگ پت میں ہاتھیا بھی کر دی گئی تھی جس کو لے کر ابھی بھی ان کی زمینی رنجس چل رہی ہے اس رنجس کے چلتے ہوئے انہوں نے پرنس پر حملہ کیا اور اس کے بعد یہ لوگ فرارچن رہے تھے مخبر کی سوچنا پر ان سبھی اپرادیوں کو پرنس نے گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے سر یہ اب یوکت گرفتار ہوئے ہیں یہ کون سا معاملہ ہے اور کیا کیا بارہ ملتی ہے یہ 13 دسمبر کو بنسل چور رام پاک چوکی چیز سے ٹونکا سیٹی دھانا چھے تھے ایک پرنس اورپ مونو نام کا لڑکا ہے جو کی گھائل ہوا تھا گھن ساٹھ سے اور اس کو تکال جی ٹی وی ہسپٹل بھیجا گیا تھا وہ گھائل ہوا تھا اس میں دو عبیقت نامجد کیے تھے کیے گئے تھے انیل اور پپو تو ان نامجد کیے گئے تھے اور تو مخبر کی سوچنا پر کل ہماری پولیس ٹیم لگی ہوئی تھی اور کل سام کو 11 بجے کے قریب ان کو تین عبیقتوں کو گرفتار کیا گیا سونو پٹھان انیل اور پپو گھول ان کے پاس سے ایک عدد پسٹل میں دو جندہ کرتا ہوں ایک عدد تمانچہ ایک عدد چاکو اور ایک موٹر سائیکل کالے رنگ کی جو گھٹنا پیوک کی جائے تھے وہ پرامت سر ان کا اپرادی کی تحاس کیا ہے پیجھے ان کا اپرادی کی تحاس تو کھنگالا جا رہا ہے لیکن یہ بلی بھاکپت کے رہنے والے ہیں سارے لوگ اور ان کا جمینی بیوات کا رنجیس چل رہی تھی اور پرنس عرف مونو نے انیل کے بھائی سونیل کی پانچہ ورس پہلے بھاکپت میں ہی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی تو بھائی کی ہتیا انیل کا بدلہ لینے کے لیے انیل جو تھا وہ ایک دم بہتاب سا تھا اور انیل پر بھی پرنس عرف مونو نے ستمبر میں ایک بار حملہ کیا تھا تو اس بدلے کی فراق میں انیل نے یوزنہ بنائی اور اپنے مطر سونو پٹھان اور کپو کے ساتھ ملتے تاور توڑ خائر ہی گئی کر ہتیا کر دی تھی